بولے بولے شاہ صاحب آپ جاپانی گاڑیوں کے بارے میں اپنے کینٹی رائے سے کراچی عوام کو آگاہ کریں جو گمراہ ہوئے میں ان کو بتائیں آپ کے جاپانی گاڑیوں کی اصل حقیقت کیا ہے لیکن جیپنیز گاڑیاں جتنے بھی ہیں نا یہ بیسیکلی جاپان کے لیے بنائے گئی ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے لیے نہیں بنائے گئی یہاں یہ آتی ہیں تو ری فرمش گاڑیاں آتی ہیں ان کو بینٹینیس کیا جاتا ہے ان کی جو بھی ایکسپائری ایک سبر کرتا تھا تو اس طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو پاکستان آتی ہیں اور یہ بیسیکلی پاکستانی روڈز کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ان کو پورٹ کر کے یہاں چلو ٹھیک ہے یوز تو کر رہے ہیں مگر یہ پاکستانی روڈز کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں ٹھیک ہے دوسری بات ان کی لائف اگر آپ اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ان کو اس کا بہت زیادہ ہے تو اس کی لائف ہارڈلی ساڑھے تین چار سال یا پانچ سال اس کے بعد آپ اس کو اس کے بعد نہیں اس کے بعد آپ یہ مینٹینس مانگنے شروع کر دیتی ہے مینٹینس میں جبانی گاڑیوں کو سیدھا انجن جائیں ہو جاتا ہے بھائی تو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں جو پاکستانی گاڑیاں جو آپ کی ٹوئٹا ہو گئی یا ہونڈا یا سوزوکی ہیں وہ نئی نئی گاڑیاں جو ہیں زیرو بیٹر آپ لوگ لیتے ہیں یہاں سے تو پہلے تو کم از کم آٹھ سے دس سال تو وہ آپ سے مینٹینس مانگتی نہیں ہیں صرف آپ نورمل سروس وغیر آپ اپنا آئل چین یہ وہ رکھیں وہ اس کی اچھے سی سروس رکھیں تو وہ چلتی ہیں یہ گاڑیاں آپ کی ساڑھے تین چار سال کے بعد آپ کو مینٹینس مانگنے شروع کر دیتی ہیں چلے یہ تو ایک بات ہو گئی نمبر تو آج کے دن مو اکتوبر 2022 پہ ہے نا آج کے دن میں پاکستان کی ٹاپ آف ڈا لائن کی جو ہے نا آپ کو میڈل کلال بندے کی لیے گاڑی رکورنٹ کر جائے دیکھیں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے ڈالرز کے ریٹ اور جدن ہے یہ کافی ساری گاڑیاں جو ہیں تقریباً 10 20 20 لاکھ 15 20 لاکھ 18 لاکھ بڑھ گئی ہیں ٹھیک ہے پہلے گاڑیاں آپ کو نورملی آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے آپ بہت اچھی مل جاتی تھی اگر اب جو کنڈیشن ہے جو ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں ڈیو ٹو آپ کا ڈورپ کافی اپ جا چکا ہے اب جو گاڑی ہم لوگوں نے 30 لاکھ کی خریدی تھی اس وقت وہ ہی گاڑی 46 لاکھ کی مارکٹ میں چل رہی ہے تو آپ اس سے کمپیریزن دیکھ لیں آپ اس طرح گاڑی کا نام بتائیں نا کونسی گاڑی اچھی ہے ایک سا ایزرڈ بہت ساری لوگ جس نے جو لینی ہوتی ہے میں نے تو فراری رکھی ہوئی ہے یہ تھے ہمارے نون پی ٹی اپروف سنیل منج صاحب جنہوں نے آپ کو یہ ساری گھانی سنائی ہے پی ٹی اپروف تو آپ کو پتا ہی ہے نا پاکیل کے انر بھائی وہ تو سب کو پتا ہے وہ ہے پی ٹی اپروف یہ ہمارے پاس ایک نون پیٹ کے سنیل منج ہے جس نے اپنی قیمتی رائے آپ لوگوں کے دیئی ہے تو ان کو بلکل بلکل باتوں کو پیڑی اس مت لیجئے اگر آپ اس طلاح کرتے ہیں تو بہت ساری جو ساڑھے تین چار سال بات ایکسپائر ہو جاتی ہے اور اس کو ڈسپوس کر کے آپ نہیں گاڑی کا دیتے ہیں میں کبھی بھی جیپنیز گاڑی پاکستان کے لئے ریکمنٹ نہیں کروں گا بہت اچھی کنڈیشن ہوگی بہت اچھی چلتی ہوں گی ٹھیک ہے مگر ان کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دوست ہیں جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہیں اور وہ تین چار سال کے بعد ان کو آگے موف کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے بیوز سے کہ بھائی یہ کام مانگنا مانٹیننس مانگنایں شروع کر دیتی ہیں اس میں مختلف قسم کے وہ پارٹس کی ریکوارمنٹ اور دیفرنٹ اس لئے اس پیس پہ میں اس کو جیپنیز گاڑی جتنے بھی برینڈ کوئی برینڈ کسی بھی برینڈ کی ہے جتنے بھی ویرینڈ ان کو ریکمنٹ نہیں کرتا ہوں ٹیک ہے بہتر یہ کہ جو پاکستان میں بن رہی گاڑی ہیں ہم ان کو پرافر کریں پاکستانی پاکستانی روڈز کو پاکستانی انوائرمنٹ کو پاکستانی مارکٹ کو دیکھ کر یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے زیادہ لمبی نکالو چھوٹا کرو اس کے مطابق ہی بن رہی ہیں بیٹ دو بیٹ دو اس کو پرافر کریں ایسٹ اندر کھوڑی در خروف Garage دو بیٹ ایسٹas بیٹ ایسٹا